اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اب یہ بات کنفرم ہو گئی ہے کہ صدر عارف علوی نے عمران خان سے غداری کی ہے اس پر عمران خان کی بہن نے جو عمران خان سے ملاقات کر کے آئی ہیں مورے تصدیق سبت کر دی ہے کہ عمران خان نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے اس پر آگے چل کر بھی بات کرتے ہیں عمران خان کا جو سائفر کا کیس ہے آج اہم ترین فیصلہ سنایا گیا اسلامباد ہائی کورٹ کی جانب سے عمران خان کی جو زمانت کی درخواست رکھی ہوئی ہے جو ایف آئی اے نے ایک پھوٹیک ڈال دی تھی بیچ میں کہ اس کو ان کیمرہ کیا جائے خفیہ رکھا جائے ایون زمانت کی درخواست کو بھی تو ہائی کورٹ نے یہ کہا ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہوگا لیکن اگر کوئی ایسی بات ہے بیچ میں خاص جو دونوں سائیڈز کے وقالہ کو لگتا ہے کہ یہ سیکریٹ رہنی چاہیے تو وہ ان کیمرہ کر دی جائے گی لیکن اوور آل سماعت اوپن ہوگی یعنی وہاں پہ ریپورٹرز کو بھی اجازت ہوگی وہاں پہ وقالہ ہوں گے فیملیز بھی آ سکتی ہیں اور جب کچھ سیکریٹ کرنا ہوگا تو پھر سب کو باہر نکال دیا جائے گا لیکن یہ مکمل طور پر سیکریٹ نہیں ہوگا اور یہ بہت زبردست ایک عمران خان کے لیے چیز ہو گئی ہے کیونکہ ہائی کورٹ جب ایسا فیصلہ دیتی ہے عمومی پریکٹس یہ ہے کہ پھر نچلی عدالت بھی اسی کو فالو کرتی ہے تو شاہ خانہ کیس میں کیا ہوا کہ جج ہمایہ دلاور نے ہائی کورٹ کی کسی بات کو فالو نہیں کیا اس سے کیا ہوا کہ جو ٹرائل کر کے عمران خان کو سزا دی گئی وہ ان کے اپنے لوگ بھی جسٹیفائی نہیں کر پا رہے اتنے سکم چھوڑ دیئے گئے ہیں اتنا بھونڈا ٹرائل کیا گیا ہے کہ جسٹیفائی کرنا ممکن نہیں رہ گیا اس لیے میرے خیال میں اب یہ جو سائفر کا معاملہ ہے اس میں یہ لوگ اتنے بڑے سکم نہیں چھوڑیں گے کیونکہ سزا تو انہوں نے دینی ہے فیصلے لکھے جا چکے ہیں معاملات انلیس سدر جاتے ہیں انلیس یہ پاکستانی عوام کے وفادار ہو جاتے ہیں اور امریکہ سے وفاداری کا جو حلف لیا ہوا ہے اس سے روگردانی کر دیتے ہیں اور کوئی فیلحال ایسا طریقہ نہیں ہے تو انہوں نے فیصلے تو کیے ہوئے ہیں لیکن اوپن ٹرائل سے یہ ہوگا کہ وہاں بہت ساری باتیں کھل کے سامنے آئیں گی امران خان کو جب کہا جائے گا کہ اپنی سٹیٹمنٹ آپ دیں تو اس میں پھر جنرل باجوا کا کردار آئے گا اس میں پھر باقیوں کا کردار آئے گا کس نے کیا کیا کردار ادا کیا کیسے منڈیاں لگیں کس دن سائفر آیا اس میں لکھا ہوا کیا ہے کیا کیا لیک ہوا ہے کیا باہر آیا ہے کیا نہیں آیا اس کی تحقیقات کیوں نہیں ہوئی امران خان نے چیف جسس کو سائفر بھیجا انہوں نے کچھ نہیں کیا صدر کو بھیجا یعنی ہر فورم پہ بھیجا گیا کسی نے کچھ نہیں کیا تو بہت کچھ سامنے آ جائے گا بہت سارے غداروں کے چہرے بے نکاب ہو جائیں گے اس لیے بھی اس کو سیکلٹ رکھنا چاہ رہے ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر لوگوں کو پتا چلے گا کہ کیا کاراوائی ہو رہی ہے لوگ تو مزاک اڑائیں گے اس کا یہ تو ہے معاملہ لیکن ایک اور چیز ہے کہ یہ اپنی غداریاں بھی چھپانا چاہتے ہیں تو اس لیے یہ ایک اچھا فیصلہ ہے کہ ٹھیک ہے اوپن ہوگا اوورال لیکن اگر کوئی سیکلٹ بات ہوگی تو وہ ان کیمرہ ہوگی ظاہر ہے اس میں خدشہ یہ رہتا ہے کہ وکیل کوئی شروع میں ہی کہے گا کہ یہی والی بات سیکلٹ ہے بس بند ہی کر دو لیکن ظاہر ہے کہ یہ فیصلہ آنا بھی ایک بڑی بات ہے اسے کام از کم یہ تاثر ضرور بنے گا پورا نہ سہی کسی حد تک تو فیر ٹرائل ملنے کی امید پیدا ہو رہی ہے جو عمران خان کا بند کمرے میں ٹرائل شروع کیا گیا ہے جو جیل کے اندر عدالت لگائی گئی ہے ناظرین اکرام اس کا جو احوال ان کے وقالہ نے بتایا ہے یعنی صاف پتہ چلتا ہے کہ بس دو چار وکیل آ جائیں عمران خان کے کوئی فیملی نہیں آ سکتی شاہ محمود قریشی کی فیملی کہہ رہی ہے کہ ہم گئے تھے ہمیں بھی اندر نہیں جانے دیا گیا اتنی سیکریسی رکھنے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہر چیز آؤٹ اینڈ اوپن ہے خود کہہ رہے ہیں اچھا الزام یہ ہے کہ سائفر لیک کر دیا دنیا کو بتا دیا لیکن کہہ رہے ہیں کہ سائفر کی باتیں کوٹ میں ہوں تو وہ خطرہ ہیں ہمارے لئے وہ باہر نہیں آنی چاہیے ایسا کیا خطرہ ہے اگر آپ خود کہہ رہے ہیں کہ سائفر لیک ہو گیا ہے خود کہہ رہے ہیں کہ سائفر کی باتیں لوگوں کو بتا دی گئی ہیں تو کنٹرادکشن ہے لیکن کیا ہے کہ ٹرائل خفیہ رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ لائف جو آپ تماشا دیکھ رہے ہیں دو دن سے ایک دفعہ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ پہلے ہوا ایک دفعہ کل ہوا آپ نے یہ تماشا دیکھا اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا ججز کتنے کیپبل ہیں وہ کلا کے کیا حالات ہیں اور ججز اپنا مائنڈ پہلے ہی دے دیتے ہیں کہ کیا ہونا ہے یہ آپ کو پتا چل گیا ہے نا ان کی ایبیلٹیز کا اگر اسی طرح یہ ٹرائل نہ صرف اوپن ہوگا بلکہ لائف دکھایا جائے آپ کو حقیقت پتا چل جائے گی سارے ٹرائل کی سزا دینا ناممکن ہو جائے گا اور یہی وجہ ہے کہ بند کمروں کی عدالتوں میں یہ کیس چلانا شروع کر دئیے گئے ہیں بیریسٹر ابوزر سلمان نیازی نے اس کو بڑا بہتر پوٹ کیا ہے کہ یہ کتنا سیکرٹ ہے اریسٹ سیکرٹ لی ہوا کسی کو پتا نہیں تھا جیل کے اندر سے اریسٹ ڈال دیا گیا تھا پھر ریمانڈ بھی سیکرٹ لی لیا گیا پھر چلان وہ بھی سیکرٹ ون سیسٹی فور کی جو سٹیٹمنٹ وہ بھی سیکرٹ کوڈ پروسیڈنگ وہ بھی سیکرٹ یعنی پورا سائفر کیس نیٹ شیل میں ایک سیکریسی کا کوئی ممبہ بنا کے رکھ دیا گیا ہے اپنی غداریاں چھپانے کے لیے دوسری طرف امران خان کی بہن نے یہ کہا ہے کہ امران خان شدید دکھی تھے بہت دکھی تھے آرے فلوی پہ کہ انہوں نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دی شدید دکھی کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آرے فلوی نے امران خان کو دھوکہ دیا ہے آرے فلوی نے امران خان سے غداری کیا دیکھیں اگر ہم ہم پرنسپل سٹانس لے رہے ہیں تو ہمارا سٹانس ہی ہونا چاہیے ہر وہ کردار جس نے پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے الیکشن نوے دن میں ہونے میں رکاوٹ ڈالی وہ بھی اور اب جو بھی کردار جتنے بھی شامل ہیں قومی اسمبلی کے الیکشن نوے دن میں ہونے جنہوں نے رکاوٹ ڈالی یا جنہوں نے کردار ادا کیا یا نہیں کیا اور آئین نے کہا کہ کرو ان سب پہ آرٹیکل چھے لگنا چاہیے بشمول ڈاکٹر آریف الوی پر بھی آرٹیکل چھے لگنا چاہیے ہم سب کا مطالبہ ہونا چاہیے جب تک یہ بیک اینڈ ڈیلوں کی خاطر آپ قانون کو زبا کرتے رہیں گے ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ناظرین اکرام میں ازیر بھنڈاری صاحب سے بڑا متاثر ہوا ہوں جس طرح سے انہوں نے کیس لڑا ہے جو لائیو سمات چل رہی تھی جو تحریک انصاف کی طرف سے وکیل ہیں ازیر بھنڈاری صاحب بہت زبردست انہوں نے آرگیومنٹس دیئے ایک میں ان کی تھوڑی سی مدد کرنا چاہتا ہوں میں وکیل نہیں ہوں قاضی فائزہ نے بڑی زبردست ایک مثال اپنی طرف سے پیش کی کہ دیکھیں انڈیا نے اتنا بڑا سپیس پروگرام شروع کیا چاند پر وہ پہنچ گئے تو اگر ہم نے بھی سپیس پروگرام شروع کرنا ہے یا کچھ ایسا کرنا ہو ایسا کوئی قانون موجود نہیں ہے ایسا کوئی قانون اس حوالے سے بنانے کی اجازت بھی نہیں ہے لکھا ہوا بھی نہیں ہے جہاں سے آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس پر ازیر بھنڈاری نے کہا کہ نہیں فلان کے مطابق آپ کر سکتے ہیں نہیں بھنڈاری صاحب اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے اگر آئین اور قانون اجازت نہیں دیتا تو آپ نہیں کر سکتے تب ہی ملک سٹرکلی قانون کے مطابق چلے گا ورنہ نظریہ ضرورت کے مطابق چلے گا تو قاضی صاحب اگر میں وہاں کھڑا ہوتا تو میرا آپ کو جواب ہوتا کہ اگر سپیس پروگرام ہو تب بھی نہیں کر سکتے اگر آئین لکھ دے کہ اس جگہ پہ ہسپتال نہیں بنانا تو آپ ہسپتال نہیں بنا سکتے اس کے لیے آپ کو اپنے جو نمائندے ہیں جو لوگوں سے کروڑوں ووٹ لے کر آتے ہیں ان پہ بھروسہ کرنا پڑے گا ان کی وزڈم پہ ان کی اکل پہ وہ مل بیٹھیں گے آئین میں تبدیلی کریں گے کہ یہاں ہسپتال بن سکتا ہے پھر وہاں ہسپتال بنے گا تو ایسے ملک چلتے ہیں یہ نہیں کہ باپ کا راج ہے یہ کیا ہوا کہ سپیس پروگرام اگر آئین اور کانون میں موجود نہیں ہے تو آپ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے پلیز اگر کوئی وکیل میری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے تو یہ قاضی صاحب کو جواب دیں سٹرٹلی آئین اور کانون کے مطابق چلیں ایک امریکن ڈراما ہے میرا مشورہ ہے کہ وہ آپ دیکھیں وہ ہے اس میں دکھاتے ہیں کہ پریزیڈنٹ اور اس کے ساتھ کے سینئر دس گیارہ لوگ ایک دھماکے میں مار دیا جاتے ہیں جو بارویں نمبر پر سینئر بندہ ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کا اس کو صدر بنا دیا جاتا ہے ایک دہشت گردانہ حملہ ہونے والا ہوتا ہے اس سے کہا جاتا ہے کہ ڈرون سٹرائک کی ہمیں اجازت دیں امریکہ کی سرزمین پہ اگر ہم نے یہ ڈرون حملہ نہ کیا تو لاکھوں زندگیاں جا سکتی ہیں وہ پوچھتا ہے اپنی قانونی ٹیم سے کہ کیا ہم امریکہ کی سرزمین پر ڈرون حملہ کر سکتے ہیں خود امریکی صدر پوچھ رہا ہے کہ میں امریکہ کی سرزمین پر ڈرون حملہ کر سکتا ہوں تو قانونی ٹیم کہتی ہے کہ آپ نہیں کر سکتے سمجھ رہے ہیں نا آپ بات کو تو وہ بھاگم بھاگ جاتا ہے سپیکر سے ملتا ہے تاکہ جلدی جلدی ہم کوئی ارینجمنٹ کریں قانونی طور پر کوئی طریقہ نکالیں تاکہ ہم اس کو روک سکیں لاکھوں لوگوں کی زندگیاں بچانے کے لیے بھی امریکہ یہ سبق پڑھاتا ہے جس کو سب سے دنیا کی بڑی جمہوریت کہا جاتا ہے کہ آپ آئین نہیں توڑ سکتے آپ قانون نہیں توڑ سکتے لاکھوں لوگوں کی جان بھی بچانی ہو اس لیے ان ممالک میں مارشل آنے لگتے اس لیے ان ممالک میں جمہوریت چلتی ہے اس لیے نظریہ ضرورت نہیں ہوتا تو جناب آپ سپیس کا پروگرام نہیں کر سکتے اگر آئین میں نہیں لکھا ہوا اور آئین کے نیچے جو رولز بنے ہیں اس میں اجازت نہیں ہے یہ میرا آرگومنٹ ہونا چاہیے تو خدا رہا اس کو سمجھیں ملک کسی قائد قانون کے مطابق چلتا ہے اور قائد قانون بنانے والے ہم جیسے انسان ہیں غلطیاں بھی کر سکتے ہیں لیکن انہیں ہر چیز کا پتہ بھی ہے اور جب اسمبلی ہو اگر کوئی اتنا ہی ملکی مفاد کا قانون ہوگا یا آئین کی ترمیم چاہیے ہوگی تو سب مل کے بیٹھیں گے اٹھارویں ترمیمیں بیٹھے تھے نا اسی طرح دوبارہ بیٹھیں گے اسی طرح دوبارہ کریں گے تو آپ کو اپنے عوامی نمائندوں پر بھروسہ کرنا پڑے گا یہ نہیں ہوگا کہ وہ ایگزیکٹیو آرڈر سے آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا کے کہے گا کہ میں یہ بھی کر لوں گا میں وہ بھی کر لوں گا میں یہ بھی کر لوں گا جیسے ایسا ای ایف سی بنایا گیا ہے اس سے ہزار آپ کہیں میں اچھائیاں نکال سکتا ہوں لیکن اس کو آپ نے بلینکٹ کور دے دیا ہے یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور ایسے کبھی ممالک ترقی نہیں کرتے یہ بات آپ کو بڑی لیٹ سمجھ آئے گی جو میں بات کر رہا ہوں لیکن میں آپ کو سٹرکلی وہ بات بتا رہا ہوں جن اصولوں پہ چل کے ممالک نے ترقی کیا ہے امریکہ امریکہ ایسے نہیں بنا کہ اس نے کوئی ہتھیار زیادہ بنا لی ہے امریکہ اس لئے طاقتور بنایا ہے کہ پہلے اصولوں پہ چلا ہے تب طاقت بنا ہے پہلے طاقت نہیں بنا اور بعد میں اصول آئے ہیں پہلے اصولوں پہ آپ چلیں گے پھر آپ طاقت بنیں گے تو میری اس بات پہ غور کیجئے گا تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا